موسیقی یہ باتیں سامنے آئیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ خطے کو بڑا خطرہ دشتگردی کی پشت پناہی کرنے والوں سے ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ملاقات کے دوران مطلوب دشتگردوں کے تبادلے سمیت تین معایدوں پر کہا جا رہا ہے کہ پیشرفت کی جائے گی دستاقت کیے جائیں گے ایک تو دشتگردی کے حوالے سے دوسرا ایک ارب ڈالر امریک جو ہے بھارت کی جانب سے افغانستان کو دی جائے گی تیسرا ائرپورٹ سب بہا منسلک کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اسی والے سے آج پروگرام میں ڈسکشن کریں گے مرسد پینل میں موجود ہے راو خالد احمد صاحب جو کہ سیاسی راہنما ہے اور اس کے ساتھ موجود ہے حامد ولی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ ہی موجود ہیں زیادین انساری صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے حامد ولی صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتی ہوں اشرف غنی صاحب اس وقت ہندوستان کے دورے پر ہیں سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ ان کے اس دورے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور جو تین معایدے کیے گئے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے دیکھئے جو افغانستان ہے جس طرح سے خطے کے اندر صورتحار تبدیل ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر جب سے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا معاملہ شروع ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواہ امریکہ ہو خواہ انڈیا ہو ایران ہو اور اب چاہے افغانستان ہو ان سب کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں اور خاص طور پر انڈیا اور افغانستان میں جس قسم کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے تعلقات میں جو اضافے کی نظر آ رہی ہے صورتحال وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ وہ اس سے کم ہے کہ وہ اباہمی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں وہ صرف پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ترقی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور افغانستان ایک نادان دوست کی طرح یہ سارا کچھ کرتا جا رہا ہے جبکہ تیس لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں پاکستان ان کا میزبان ہے پاکستان کے ساتھ سرد سے سرد جڑی ہو اور افغانستان تعلقات بھارت سے بنانے جا رہے ہیں تو یہ جو کچھ جو وہ کر رہی ہے چونکہ وہاں کی لیڈرشپ اس وقت ایسی آئی ہوئی ہے اس سے پہلے کارزائی صاحب بھی جو تھے کہ جو تھوڑا سا ٹلٹ لیتے ہیں امریکہ کی طرف اور ان پالیسیز کی طرف جس کی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا ہے لیکن پاکستان کی جو سیول اور اسکری قیادت ہے وہ اس حوالے سے پوری طرح سے ہوش مند ہے اور پاکستان نے خاص طور پر جب سے اور چائنہ نے جب سے کہا ہے کہ بلوچستان میں اگر کوئی صورتحال خراب ہوئی تو وہ اس کو ریسپونڈ کرے گا تو اس کے بہت سے افغانستان اور بھارت کے درمیان معاملات زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک وقتی معاملہ نظر آتا ہے افغانستان کا پاکستان سے جو تعلق ہے وہ مذہب کا ہو وہ ایتھنک ہو وہ اس کی کوئی آپ نہیں ہے اور جو انڈیا کے ساتھ وہ انیچرل الائنس کے طور پر چل رہے ہیں اس کو وہ نیچرل الائنس ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تب تک یہ ہے جب تک یہ اس وقت موجودہ رجیم وہاں ہے جیسے ہی ایک چینج آئے گی ہم دیکھیں گے کہ تعلقات میں تبدیلی آ جائے گی اس کے باوجود پاکستان پوری طرح سے ہوشمندی کے ساتھ اپنے معاملات آگے بڑھا رہا ہے اور ہمارے آمی چیف نے بارہا کہا ہے کہ ہم ایک پرام اور مستحقم افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے وزیراعظم پاکستان نواشری بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں اور افغانستان کے اندر یہاں پر بات کی جائے کہ بھارت اگر اپنے مفادات کی بات کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا بھارت جا کر اشرف غانی صاحب جو ہیں بھارتی زبان بولنے لگے ہیں زیادین صاحب آپ کی طرف میں آنگی آپ کیا موقف رکھتے ہیں کیا آپ حامد ولید صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت افغانستان جو ہے وہ نادان دوست ہے اور بھارت جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے دیکھئے بھارت جو ہے وہ جب سے پاکچانہ اکنامک کوریڈور پر کام شروع ہوا ہے اور معاہدے ہوئے ہیں اس وقت سے وہ اس کوشش میں ہے کسی طرح اس سارے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہے وہ روڑے اٹکایا جائیں اور کسی طرح کسی نہ کسی طرح اس میں تاخیر کی جائے اس کو روکا جائے اس کو بند کیا جائے اپنی خاطر خواہ جتنی وہ اس میں کوشش کر سکتا ہے اس میں لگا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو ہیں وہ ایک اچھے تعلقات خطے میں آمن کے لیے یقیناً ضروری ہیں لیکن جب یہ سارے تعلقات پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے آج جو معاہدے پر دسخت ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک معاہدہ مالی امداد کا بھی ہے اگر یہ مالی امداد افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہو تو ہم اس کو خوشحامدیدہ میں کہنا چاہیے لیکن اگر یہی امداد پاکستان کے خلاف استعمال ہو تو یہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بھی ہے اور پریشانی کا باعث بھی ہے اور اس میں ہمیں بھی پھر مداخلت کرنا پڑے گی آپ کی طرف آوں گی راو خالد صاحب آپ کا کیا موقع ہے امداد دینے جا رہے ہیں ائرپورٹس کہا چاہ رہا ہے کہ بہا منسلک کیے جائیں گے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ابھی زیادن انساری صاحب نے فرمایا کہ ہمسائیوں میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہم اس میں بلکل تائد کرتے ہیں کہ ہر ہمسائی کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے لیکن یہ تعلقات اگر کسی کی دشمنی میں ہو تو پھر ہمسائیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمسائیوں کو بھی کہ یہ کی سبب اس میں ہو رہے ہیں اور ہندوستان کی جو پاکستان کے ساتھ سے جو دشمنی ہے وہ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے اس نے ہر موقع پہ ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہے بنگلہ دیش کا واقعہ ہو بلوچستان کا واقعہ ہو یا مکموزہ کشمیر کا واقعہ ہو بھی ہندوستان نے کیا اس وقت ہماری پیٹھ میں چھوڑا نہیں کھوپا کہ اس وقت اس نے ہمارے کھلن کھلا ہماری دشمنی ہمارے ساتھ نہیں کی اس نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس لیے ہمیں اس سے اشار رہنا پڑے گا اس میں ابھی حامد صاحب نے جیسے کہا کہ آویرنس ہے ہمارے سیاسی اور اسکری دونوں طاقتیں اس وقت بلکل آنکھیں کھول کے اس کے پر فوکس کی ہوئے ہیں لیکن میں اس میں کہوں گا کہ ہماری جو سیاسی طاقت ہے جو سیاسی قوت ہے جو ہماری سیاسی حکومت ہے اس کو خاص طور پر توجہ دینی پڑے گی ہمارے پاس فل ٹائم وزیرہ خارجہ نہیں ہے جب تک ہمارے پاس وزیرہ خارجہ نہیں ہوگا ہم ان کو جو مقابلہ سفارتی معاملات میں کہاں تک کریں گے اس طرح یہ جو پارٹ ٹائم جو ہمارے سفیر ہیں یہ اس طرح کے معاملات کو نہیں ٹیکل کر سکتے جب تک فل ٹائم اس کو جوب نہ دی جائے اس لیے اس کو سفارتی تعلقات کو دیکھنے کے لیے فل ٹائم وزیرہ خارجہ ہماری حکومت کو لگانا چاہیے تاکہ ہم ان معاملات کو اور ان جو چیزیں جو ہمارے خلاف ہونے جا رہی ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کو پتا سکیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہم نے تیس پہتیس سال خدمت کی ہے وہ افغانستان کی اور آج تک ہماری معاشی جو حالت ہے اس میں خرابی کے ذمہ دار زیادہ تر یہ معاملات بھی ہیں اتنا بوجھ کوئی ملک نہیں سمالتا ہے جتنا ہم نے سمالتا ہے لیکن اس کے باوجود آج وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے لیے ہندوستان سے ہاتھ ملا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میربانی رکھے ہم یہاں پہ بیس کروڑ عوام ہماری سیاسی قوت ہیں ہماری عسکری قوت ہیں تمام نظریں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں کان کھلے ہوئے ہم کسی صورت بھی اس چیز سے انشاءاللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اچھا حامد ولید صاحب اگر دیکھا جائے پیشے دور میں بھی دیکھا جائے افغانستان کا کوئی بھی صدر یا کوئی بھی آلہ حکمران جو ہے وہ ہندوستان کی جانبہ غرف کرتا ہے تو وہاں پر جا کر انہی کی زبان بولنے لگتا ہے اب اشرف غنی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں وہاں جا کر انہی کی زبان بولنے لگے ہیں اور بھارت کے ساتھ مل کر بودھی کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہی تڑیاں لگائے جا رہی ہیں پاکستان کو ہی دھمکایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز مہرکات اس کے پیچھے کیا اصل مہرکات ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ویلا شعبہ ایک ہی مہرک وہ مہرک یہ ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ جس طرح سے اپنا سر اور سوخ بڑھانا چاہتا ہے اور اس نے اپنا ایک جو سٹوج ہے اور ایک اپنی پروکسی کے طور پر وہاں پر ایک اپنا کابل کے اندر نمائندہ بٹھایا ہوا ہے جس کی کابل سے باہر کوئی عملداری نہیں ہے اور کابل سے باہر کوئی حکومت نہیں ہے سنانچہ دارالخلافہ کے اندر بیٹھ کر وہ وہی زبان بولتا ہے جو اس کے آقا اسے کہتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ایک عرصے تک یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ پاکستان افغانستان کو اپنی سٹیٹیجک ڈپٹ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے اپنا جو ویس بورڈر ہے وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے جو بورڈرز ہیں ان تک پھیلا ہوا اور اس سے بھی اندر افغانستان کے اندر ہے تو یہ ایک پروپیگنڈا تھا جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو آئیسولیشن ملے جایا گیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں گوڈ تالبان اور بیڈ تالبان کی ڈیبیٹ یہاں پر کی گئی ہے امریکہ خود جو وہاں سے پسپا ہوا ہے شکست خواہ کر نکلا ہے تالبان کے ہاتھوں آج پاکستان جا وہاں پر اپنی عملداری کو بڑھاتا جا رہا ہے اور تمام علاقے جو اردگید افغانستان کے موجود ہیں وہاں پر پاکستان نے اپنا جیسے ہمارے عامی چیف نے کہا تھا کہ پاکستان کا جھنڈا ان ایجنسیوں میں ان علاقوں میں لہرار آیا ہے آج تو یہ کامیادیاں امریکہ سے نہیں دیکھی جا رہی ہیں یہ کامیادیاں بھارت سے نہیں دیکھی جا رہی ہیں وہ یہ راہ ہے کہ بھارت جو ہے امریکہ کا سٹوج بنا ہوا اور بھارت نے آگے افغانستان کو اپنی پروکسی بنا لیا ہوا ہے تو گویا کہ یہ شخصیات کا معاملہ ہے یہ ملکوں کا پاکستان اور افغانستان کی عوام کا کوئی آپس میں کوئی جھگڑا کوئی تضاد نہیں ہے صرف وہ شخص جو قابل کے اندر اس وقت موجود ہے اور قابض ہے اور کسی کی پروکسی بنا ہوا ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو میں اچھا میں نے کہا کہ یہ وقتی طور پر ہے سارا کچھ پاکستان اور افغانستان کے جو مذہبی اور ایتھنک ریلیشنز ہیں ان کو کوئی بھی تفریق نہیں کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے پاکستان نے افغانستان کے لیے اپنے بارٹر کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رکے ہیں اب وہ کیوں کہ بند کیے ہیں شرپسد اناثر کی وجہ سے تاکہ خاتمہ کیا جا سکے کنٹرول کیا جا سکے دشتگردی کو لیکن اشرف غنی صاحب جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں ان کے الٹے ہی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہمیں بلوک کرے گا ہم اس کو بلوک کر دیں گے کیا افغانستان کو یہاں پر پاکستان کی قربانیاں یاد رہی ہیں افغانستان کی ہی جنگ ہے جو کہ آج جس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے کیا افغانستان کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے دیکھئے وہ جو ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو تو یہ اس کی عملی مثال ہمیں نظر آتی ہے اور اب جب کہ افغانستان کے راستے بھارت کی را کے جو ایجنٹس ہیں وہ وہاں سے داخل ہو کر ہمارے بلوچستان اور دیگر علاقوں میں جس کسکرم کی کاروائیاں کر رہے تھے ہم نے ایک الوشن یادیب کو وہاں سے پکڑا اور ایک پورا نیٹورک اس کے ذریعے پکڑا گیا ہے جس سے پتا چلا ہے کہ اس کی کیا کیا وہاں پر ازائن تھے ابھی بھارت ابھی بلوچستان کے اندر جس طرح سے ہمارے وکلا کے اوپر حملہ ہوا ہے اور پوری کی پوری کھیپ کو وہاں سے انہوں نے ختم کیا ہے شہید کیا ہے یہ بڑے چیلنجنگ سیچویشنز ہیں اور افغانستان بدقسمتی سے بھارت کے لیے ایک فسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے اس حوالے سے اور یہ پوری دنیا کو اس پارے میں آگا ہے اور اب جب بھارت نے انٹرنیشنل فورم پر جا کر یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جب امریکہ میں یہ question ہوا ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ کے نمائندے نے بڑے واضح انداز میں آج ہی کہا ہے کہ ہم ایسی کسی چیز کی کوئی حمایت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ کسی اس قسم کی صورتحال کا شکار ہے کہ اسے بھارت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی جو تیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جیرسٹکشن ہے اس کا احترام کرتے ہیں تو یہ امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے یہ بھارت کے موں پر کسی تماشے سے کم نہیں ہے کیونکہ بھارت جو پروپیگنڈا کر کے اصل میں کشمیر کے اندر جو مظالم کر رہا ہے جس طرح سے پیلٹ گنز کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر نابینا کرتا جا رہا ہے ہمارے کشمیری نوجوانوں کو اور وانی کے بعد سے جو وہاں پر کیمپین بنی ہے بھارت اس سے بہت زیادہ مسترہ وہ پریشان ہے اور اس کے لیے وہ یہاں پر اس طرح پیرا کر کے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور بد قسمتی سے افغانستان کو میں پھر کہوں گا ایک نادام دوست کی طرح ان کے ساتھ بیٹھ گیا جا کر گو اور وہ بھی صرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو قابل کے اندر موجود ہے وگرنا جو افغان قوم آپ نے دیکھا چمن بورڈر کشتے ان کے لیے بند ہوا تو کیا صورتیہ لوگی تھی بورڈر کے دونوں طرف سے اس بارے میں احتجاج ہو رہے تھے دونوں طرف سے لوگ آر پار آنا جانا چاہتے ہیں بزنس ہیں ہمارے ہماری رشتہ داریاں ہیں بورڈر کے دونوں طرف تو یہ ان چیزوں کو آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک وقتی سارا معاملہ ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا وقتی معاملہ ہے نادان دوست آپ نے بڑا اچھا نام دیا ہے لیکن نادان دوست تو ہے کوئی بڑا جو ہے واقعہ رونما نہ ہو جائے اس نادان دوستی کے ہی زمرے میں زیادین صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں ائرپورٹس کے جو راستے ہیں وہ منسلک کیے جانے کے معایدے پر بھی آج دستقات ہونے ہیں اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو بھارت نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے جو فضائی اردے تھے ان کو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی فضائی اردے استعمال کر سکتے ہیں اور اب بھارت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ یہی معایدہ کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوال اس سے یقینا یقینا پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک بار پھر جو اسی کی دہائی میں ہمیں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جو امریکہ کی اور انڈیا کی جو پولیسی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان جو ہے وہ اس کا جھکاؤ طالبان کی طرف ہوگا اور یقینا وہاں کے عوام جو ہیں وہ جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ قابل کے اندر ان کی حکومت ہے اور قابل سے باہر ان کی کوئی عملداری نہیں ہے تو قابل سے باہر جو لوگ ہیں جو عوام ہیں جو اسلام پسند لوگ ہیں اور اس میں طالبان بھی یقین ہیں شامل ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل میں پاکستان کو جس طرح جو جو انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو تو پاکستان طالبان کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور ایک نئی صورتحال جو ہے وہ خطے میں پیدا ہوگی اور اسے تضاد بڑھے گا اور فساد بھی بڑھے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس میں انٹرفیر کرنا چاہیے اور اس کو اپنی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ خطے میں انڈیا کو جو چوکیدار بنانے کا اس نے پلان بنایا تھا اس کو ترک کر دینا چاہیے اب ایسی صورت ہے کہ امریکہ واقعی انٹرفیر کرے گا یا نہیں اب امریکہ جو ہے وہ انٹرفیر جو ہے وہ برائے راست تو نہیں کرے گا لیکن یہ کہ وہ انڈیا کے ذریعے سے انٹرفیر کر رہے اور جب سے چائنہ نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ وہ اگر یہ جو پروجیکٹ پاکستان میں چل رہے ہیں ان کے اوپر اگر کسی نے بری نظر سے دیکھا تو وہ عملی طور پر اقدامات کرے گا اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے کہ اس مشکل سے کس طرح نکلا جائے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس نے افغانستان کو امریکہ اپنا بھارت کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو جو بھارت امریکہ کے حوالے سے افغانستان کے قریب ہوگا تو تو پاکستان جو ہے وہ طالبان کے قریب ہوتا چلا جائے گا آپ کہنا چاہتے ہیں افغان عوام کے قریب ہوتا چلا جائے گا جی بلکل بلکل افغان عوام جو ہے وہ یقینا اشرف غنی کی عملداری نہیں ہے دیگر افغانستان میں راو خالد صاحب آپ کی طرف آتی آپ کو کیا رکھتا ہے جب سے سی پیک منصوبہ شروع ہوا ہے تب سے ہی ہندوستان کو پاکستان جو ہے وہ کھٹک نے لگیا ہے کبھی امریکہ سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں کبھی افغانستان سے کبھی چین کے پاس آجائے جا رہا ہے کہ سی پیک منصوبہ جو ہے وہ کسی طرح سے شروع نہ ہو سکے پاکستان میں ترقی ہوتی ہوئی بھارت نہیں دیکھ سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو یہ نئے معاہدے افغانستان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں بھارت کے کیا پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب انڈیا کا کیا اگلا حدف ہے کیا سٹرٹیجی بنائی جا رہی ہے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے پاکستان کے بارے میں لیکن ہندوستان افغانستان امریکہ اور دیگر دوسرے جتنے بھی ملک ہیں یہ تمام کے تمام جو ہماری مخالفت میں لگ اس وقت کام کر رہے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہمارے دوست ممالک کی فیرس بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن یہ چند ایسے اناثر بھی ہیں جو یہ ان میں ممالک کی بات کر رہا ہوں یہ ہمیں بالکل ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے یہ اس لیے ہر موقع کو استعمال کریں گے جو ہمارے خلاف جاتا ہو اس لیے وہ میں لیکن زیادن صاحب کی بات سے اس سے اگری نہیں کروں گا کہ جون جون وہاں پہ اس کے قریب جائیں گے تو پاکستان تالبان کے قریب جائے گا پاکستان کی اب سیاسی اور اسکری قیادت وہ قیادت نہیں جو اسی کی دہائی میں تھی یا ستر کی دہائی میں تھی کہ وہ تالبان کی جنگ اب اپنے ملک کے اوپر ہم کسی کی جنگ مسلط نہیں کریں گے ہم اپنی جنگ لڑیں گے اس وقت ہم اپنی ہی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی محفوظ رکھے کسی سے کوئی دشمن نہیں ہمیں جو ہے نا وہ خطرہ نہیں ہے اصل خطرہ دو ہمیں اپنے اندر سے ہماری اصل قیادت جو ہے وہ جس دن کرپشن سے دوسری چیزوں سے اپنے ذاتی مفادت سے باہر نکل آئی تو پاکستان کو کوئی خطرہ کہیں پہ نہیں رہے گا ہمیں تو محبت وطن قیادت چاہیے اور رہ گئی بات آپ جو فرما رہی ہیں نا کہ یہاں پہ امریکہ ہو گیا یا ہندوستان ہو گیا ان سب کے موہدے جتنے مرضی کر لیں پاکستان ترقی کرے گا کیونکہ یہ رہنے کے لیے بنائے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی زن تا قیامت رہے گا یہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سبا میں آپ کی اجازت سے راو خالد صاحب کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ایک دو باتیں انہوں نے پچھلے اپنے راؤن میں بھی کہا کہ پاکستان کے پاس تو کوئی فورن منسٹر ہی نہیں ہے تو اس لیے صورتیال بہتر نہیں ہو سکتے اور اس راؤن میں انہوں نے بھی کہا کہ قیادت موجود نہیں ہے پاکستان کے پاس تو بات یہ ہے کہ دو فورن منسٹر تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جبکہ وزیراعظم پاکستان یو این میں جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں پتہ نہیں وہ کس قسم کی کنسلٹیشن کر رہے ہیں ان کے لیڈر اور قائد کے ساتھ کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم وہاں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ بھئی ہمیں پھر ایسے فورن منسٹر کی کیا ضرورت ہے جو اس اہم موقع پر جب پاکستان اپنے خطے میں اتنے چیلنجنگ سیچویشن سے درپیش ہو اسے اور ایک بڑی پلٹیکل پارٹی ہے اس سے عالمی صدہ پر پاکستان کا کوئی اچھا ایمج نہیں جاتا ہے تو راو خالد اندور صاحب اس حوالے سے بھی اگر کچھ فرمائیں تو ان کی بہربانی ہوگی نگل جی میں اس بات میں کنڈم کرتا ہوں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہے ہمارا اس لیکن میں اس بات میں آپ کے ساتھ پھر بھی میں ایک بات پر ڈسائگری کروں گا کہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم جتنا مرضی کہلیں جو ہمارے جو مشیر خارجہ ہیں نا ہی مشیر ہیں وزیر نہیں ہے وزیر خارجہ تو اس وقت کلمدان مزیر کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں تارک فاطمی ایک کیریٹ ڈپلومیٹ ہیں اور وہ ساری عمر ان کی ڈپلومیسی میں گزری ہے آپ کیا کس قسم کا چاہتے ہیں تارک فاطمی صاحب کے اپنے جو مفادات ہیں جس طرح مفادات تو ہارے کے لگے جس طرح ان کے لگے ہیں لوگوں کی زندگی بھر کی محنت اور زندگی بھر کی جو ان کی کاوشے ہیں ان کو آپ ایک جملے سے رد کر دیں گے اگر یہ رویہ رہے گا تو جس طرح سے آپ کے لیڈر کا رویہ رہا ہے کہ وہ اسوں نے خدا نخص کنٹینر پہ چڑھ کر کیا کیا انہوں نے زبان استعمال کی ہے تو اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا لیکن حامد ولید صاحب وقت کی یہاں پر یہ ضرورت ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر خارجہ ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی اگینسٹ ہیں افغانستان، امریکہ، ایران اور ہندوستان یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس وقت وزیر خارجہ ضرور مقرر کرنا چاہیے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کی انڈرنیشنلی اگر امیج دیکھیں تو وہ اچھی نہیں جا رہی اس موڈ پر آ کر ضرور جو ہے وزیر خارجہ کو مقرر کرنا چاہیے اب آجیے وزیر آزم خود وزیر خارجہ کا کلمدان ان کے پاس ہے اور وہ اس حوالے سے دنیا بھر میں پہنچتے ہیں، یو این میں جا کے ایڈریس کرتے ہیں اس سے زیادہ گورنمنٹ کی سیریسنس اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہائیسٹ آفیس آف دا کنٹری حکومت کی سیریسنس تب حامد ولی صاحب دیکھنے میں آتی ہے جب زیادہ ایشوز کو ہائلائٹ کیا جائے کشمیر کا ایشو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور تقریباً ایک سو ایک جو لوگ ہیں آج کی اپ ڈیٹ کے مطابق لوگ جامبھا کو چکے ہیں کشمیری نوجوان جامبھا کو گئے ہیں اتنا ہائلائٹ کیا گیا ہے میڈیا پر لیکن وزیراعظم صاحب کا بیان ضرور آیا ہے عمل درامت ہوتا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھئے ایک طرف نعرے لگوائیں مہودی کا جو یار اور ایسی باتیں کریں اور اس قسم کی یہ جو بھلک کے اندر صورتحال بنے گی کہ ہمارا اگر آپس میں اتفاق اس انٹرنیشنل ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے ہماری پولٹیکل قیادت کا تو اس کا ذمہ دار پرائم نیسٹر نہیں ہو سکتے آپ یہاں پر یہاں کی بات بلکل ٹھیک ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں دوسری پارٹیز ہیں ان کو مل کر اپنے مفادات کو چھوڑ کر تمام کو اس ایشو پر کم سے کم متحد ہونا چاہیے میں حامد صاحب سے ایک ریپیس کروں گا دوسری پارٹیوں کو لے کے چلنا حکومت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا حکومت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو راستہ بتانا حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ محاس کھڑا کرے حکومت جو ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے ان کے معاملات کو دیکھے اور پھر ان کو ایک پیج پہ لے کے آئے لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں اسی طرح آپس میں لڑتی رہیں گی سے منڈے چڑھیں گے دیکھیں یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتکو جو ہے وہ نامناسب ہے کہ جب وزیراعظم پاکستان پاکستان کے نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ جا رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اپنے راو صاحب کی کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کا کام ہے حکومت کو چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا اقدام کرنے جائے تو اپوزیشن پارٹیوں کو کٹھا کریں یہ ایک ایسا ایشو ہے کشمیر کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس پر تمام ان کے مخالفین تمام ان کے دشمن ان کے اپوزیشن کرنے والے لوگ جو ان کو کنٹینر پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں وہ بے شک اس ایشو پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے تو حکومت کو ایسی چیزیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جاتا ہے ملکو لحکومت کو اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اسے والے سے مزید بات کریں گے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا سٹے ویڈ اس موسیقی